آپ حضرت مزاری شیخ کے ایک تشکر پر دستقائی کے جانا ہے اس سے قبل نزقوں میں جانی ہے آپ حضرت گھڑے ہو جائے اور ہمارے ساتھ نزق شہدادی کے دستقائی کے عوض کے بعد پانا محمد حضرت محمد حضرت اہدنا ترات المستقین شراط اللذینا معنق علیہم غیر المغبوط علیہم رب والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت قبنہم اللہ انصصہ احاتھ جواتا لم يلد بل دیولد ولم يكنل لہو خفر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قبنہم احد اللہ اسطح مد لم يلد بل یعو لد ولم يكن له خفر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بل دیولد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزان اگرامی سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہبادی زینبہ کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کی پرمسررش شب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر آپ سب کی طرف سے امام حضر کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ جناب زینبہ کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سعادت بلادت کی تبریق پیش کرتا ہوں اور اپنے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے کہ عموماً ہمارے یہاں ہندوستان میں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماہ شابان میں تاریخ مہین ہے مگر کیونکہ ہم وہ طلبہ ہیں جنہوں نے شہزادی زینبہ کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں رہ کر علم حاصل کیا ہے اور ہم نے جو وہاں دیکھا ہے اور جو وہاں پر موجود ہے اور جو وہاں پر رائج ہے وہ پانچ جمادیل اول یعنی عربی مہینے کے عدوار سے پانچویں مہینے کی پانچویں تاریخ اور سن بھی پانچ یہ تاریخ بہرحال اندوستان میں تقریباً رائج نہیں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے سمینار میں یہ بات عرض کیا چکی ہے کہ اس محفل کا انقاد جو کیا گیا اس کے اسباب اور وجوہات کیا رہے یہ وہ جشن ہے جو کبھی خود شہزادی کے روزے پر منقض ہوا کرتا تھا مگر حالات کی خرابی اور دنیاوی دہشت گردوں کے حملوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم شہزادی کو اس مقدس بارگاہ سے اپنے وطم کو آگئے اور اس مقدس وادی سے محروم ہوگئے مگر جب عشق دل سے ہو تو جگہ میں قید نہیں رہا جاتا کسی مکان پر رہ کر کے ہم چاہنے والے کو یاد کر سکتے ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے دل کے راز سے آشنا ہیں ہم کہیں سے بھی سلام کریں سلام وہاں تک پہنچتا ہے بہ اسی جذبے اور اسی عقیدے نے ہم سب کو یہ حوصلہ دیا کہ ہم جس ولولے کے ساتھ خود شہزادی کی بارگاہ میں جشن منعقد کر کے تبریغ پیش کیا کرتے تھے کیا ہوا اگر آج ہم ان کی بارگاہ میں نہیں ہیں جہاں ہیں وہاں سے انہیں یاد کریں گے اور ان کی پیدائش کا جشن منع کر کے دنیا کو بتائیں گے اور کم از کم اپنے حسن ملک کو بھی بتائیں گے کہ شہزادی کی پیدائش ایک تاریخ یہ بھی ہے جو رائج ہے اور اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے دلیلیں بھی موجود ہیں روایات بھی موجود ہیں کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ اگر ہمیں اس تاریخ کا علم ہو جائے تو کوئی جانے انجانے اس تاریخ میں کوئی مجلس برپا نہ کرے کوئی غم کی تازیت کی نشش نہ برپا کرے کیونکہ شہزادی کم از کم اگر غور کیا جائے جناب زینب کبرہ اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتی تو امام حسین کی عظیم شہادت کربلا کے ریکزار میں ختم ہو کے رہ جاتی جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا اسی طریقے سے لوگ کربلا کو بھلا دیتے مگر شہزادی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور ان کا یہ عصار ہے کہ شہزادی نے کربلا سے لے کے کوفے اور کوفے سے شام تک اپنے بھائیہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے ظالم کے چہرے سے وہ اسلام کا نقاب ہٹا کر کے بتا دیا کہ ظلم کے چہرے پہ اسلام کا لباس زیب نہیں دیتا اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہوا کرتا ہے جہاں اسلام ہوگا وہاں سکون اور سلامتی ہوگی ظلم تشدد نہیں ہوا کرے گا لہٰذا دنیا جان جائے کہ جہاں پر حق پرست ہوں گے جہاں پر دین کے پیروکار ہوں گے وہاں دہشت گردی اور ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہاں بے امن و آشتی کا پیغام دیا جائے گا اجزانِ گرامین اسی شہزادی اسی باعظمت شہزادی کی یہ ورادت کی شب ہے جفتہ بار سے ہموں کو بنقید کر رہے ہیں جشت میں نے شہوادی کی فقرہ دور آیا ہے شہوادی نے کہا اس پر بھی تقریب بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے تذکرے کو تو مٹا نہیں سکتا کون ہے جناب زینب کبرہ سلام علیہ علیہ جن کی ولادت کے موقع پر بڑے اچھے اچھے بیانات ہو چکے احتمام بلکل اسمت جیسا جو طریقہ پر وردگار نے آقا حسن و حسین کے نام رکھنے کا رکھا وہی طریقہ شہوادی وینب کے لئے معین کیا جس طریقے سے آقا حسن و حسین کی غزہ معین کی گئی شہدازک لئے وہ غزہ معین کی گئی ابھی آپ نے جملہ سنا ہمارے سیمینار کے فضر محترم کا بڑا قیمتی جملہ تھا دل چاہتا ہے میں انہیں سنا دو جو لوگ نہیں تھے گفتگو ہوتی ہے شہوادی معصومہ تھی کی نہیں تھی ہوئی کی نہیں ہوئی تفصیلی بات ہے وہاں نہیں جاؤں گا بڑا اچھا جملہ جو قیمتی جلو آپ سامنے عقل کر دوں فضر محترم نے کہا شہزادی نے اسمت پائی کی نہیں پائی اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں شہزادی نے اسمت قبول نہیں کی ان کے سامنے اسمت پیش کی گئی تم چاہو تو اسمت قبول کر سکتی ہو معصومہ بن سکتی ہو مگر یاد رکھنا اگر معصومہ ہو گئی تو اپنے بھائی کی ناصر نہیں بن سکتی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتی ہماری جانے قربان جس شہزادی نے یہ اختیار کیا پروردگار میں اپنے بھائی کی ناصرہ بن کر جینا چاہوں گی مجھے اس کے سامنے اسمت کا ردبہ نہیں چاہیے اجزانِ گرامی اسی بعظمت ہستی کا تذکرہ کرنے کے لئے ہم جمع ہیں اسی باوقار ہستی کی گفتگو کرنے کے لئے ہم جمع ہیں یہ تو ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں مگر ہمارے ذہن میں وہ شام کا وہ منظر ہے شہزادی کے روزے کی وہ رونق ہے وہاں کی وہ آج کی تاریخ کا وہ پر رونق منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے جہاں ان کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے ہزاروں طلباء علماء بیٹھ کر کے شہزادی کے روزے پہ ان کے ذریعے پاس تبریق پیش کیا کرتے تھے مگر آج ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں اجزانِ مطرم یہ وہ بازمت ہستی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھئے تو اسے شریکت الحسین کہا گیا ہے میری مفتگوئی ابھی اسی بات پہ ہو رہی تھی شہزادی کی شمولیت کے حوالے سے یقینہ جناب زینب کبرہ سلام علیہ علیہہ کی شمولیت کی بات کی جائے شراکت کی بات کی جائے تو قدم قدم پہ شہزادی شریک ہیں کربلا کے ہر مشن میں شہزادی شریک ہیں اور اس طریقے سے شریک ہیں کہ اپنی تمام تر کمائی کربلا کے بند میں لاکے لٹا دی بھئیہ اگر تمہارے مقصد کی بقا کے لیے اپنے گود کے پالے قربان کرنے پڑے تو زینب پیچھے نہیں ہٹے گی اگر تمہارے مقصد کی بقا کے لیے اپنے سر کی چادر دینی پڑی زینب پیچھے نہیں ہٹے گی اے عزیزوں بد دو جملے اور سنیے بادہ اخنی لینا ہے کیونکہ محفل کا منظر ہے اور انشاءاللہ نظمی سنسلہ شروع ہوگا غور کر کے اگر دیکھیں ایک تھوڑا سا پہلو کیونکہ جناب زینب نام لیتے ہی جہاں ایک طرف مسورت ہے وہیں وہ مسائب کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے دل غمزدہ بھی ہو جاتا ہے جو میں عرض کرنا چاہا رہا ہوں پورے منظر پر غور کیا جائے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں شہوادی زینب کبرہ سلام علیہ علیہ نے علی کی اس سابرہ بیٹھی نے جس نے کربلا سے لے کر کے کوفے اور پھر شام کی منزلیں اس سبر و استقامت سے طے کر لیں کہ کہیں بھی سبر میں لغزش نظر نہیں آئی مگر تاریخ ایک منظر نقل کرتی ہے جہاں پہنچ کر کے علی کی سابرہ بیٹھی نے ایک مرتبہ تمام خواتین کو جمع کر لیا بیوی آؤ میں بددعا کرتی ہوں تم امین کہنا اس سابرہ شہزادی نے ایسے موقع پہ آ کر کے جب خواتین کو جمع کرنا چاہا کہ میں بددعا کرتی ہوں دل چاہتا ہے پوچھوں اے علی کی لادلی اتنی بڑی کونسی مصیبت آگئی جو اب تک صبر کر لیا اور اس موقع پہ آ کر کے بددعا کیلئے ہاتھانا چاہتی ہے اس مصیبت کی عظمت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ستم تھا کہ جس موقع پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بددعا کیلئے ہاتھانا ہے موقع کونسا ہے دربار میں جانے کا مجھے مصائب نہیں پڑھنے ہیں مر کیا کروں ہر جگہ پر فضیلت کے وہ گوشے چھپے ہوئے ہیں کہ جنہیں نکالنے کے لیے بہرحال تھوڑا سا اس مقام تک ہمیں پہنچنا ہوگا ایسے موقع پر بھی اگر اتنا بڑا فیصلہ ہے جو کنا سخترین مرحلہ تھا ورنہ ممکن نہ تھا یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ایک مرتبہ نگاہ اپنے بھائی کے چہرے تک پہنچی اور جیسے ہی بھائی کے چہرے پر نظر پڑی آنکھوں میں عشق دیکھے فیصلہ بدل دیا اب وہ جذبات جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت بددعا کی جائے اب اس وقت دربار میں نہیں جا سکتے اس حالت میں مگر بھائی کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی جیسے ہی آنکھوں میں عشق دیکھے بھائیہ بات کیا ہے بہن مخفت کے لئے چلی جاؤ قسم خدا کی یہ علی کی بیٹی کا جگر تھا یہ حسین کی بہن کا جگر تھا یہ شہزادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کے صبر و استقامت کا وہ امتحان تھا کہ جہاں علی کی بیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو علی کی بیٹی کتنی بڑی ثابرہ ہے اور اس کی قربانیاں کتنی عظیم تر ہیں جو اپنے بھائی کے مقصد کی بقا کے لئے ہر مصیبت برداشت کرنے کو تیار اجزان محترم یہ اسی شہزادی جسے عالم غیر معلمہ کہا گیا جسے فہم غیر مفہمہ کہا گیا یہ وہی شہزادی ہے جس کا نام خدا نے زینب رکھا عزیزو آج کی تاریخ میں بھی بس دو جملے میں ختم کر دے رہا ہوں گفتگو پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس بات پہ کوشہ ہیں کہ اس شہر کو کی جہاں پر شہزادی زینب کبرہ کا روزہ ہے اس روزے کو منحدم کر کے وہاں پر امن و سکون ختم کر کے پھر وہ باطل حکومت قائم کر دی جائے جس نے خاندان اہل بیعت سے تکرانے ہی کوشش کی تھی مگر اگر ماضی کی تاریخیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو حال کے مناظر سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ جہاں پوری طاقت لگی ہوئی ہے پوری دنیا اپنی طاقت صرف کر رہی ہے صاحبہ نے دولت دولت صرف کر رہے ہیں صاحبہ نے طاقت طاقت صرف کر رہے ہیں لوگ افراد بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اس روزے کو منحدم کر دیا جائے مگر دنیا گواہ ہے آج کی تاریخ بھی گواہ ہے ساری طاقتیں فیل ہو گئیں روزہ اپنی شان سے باقی ہے ساری قوتیں تھک گئیں مگر ابھی بھی اس روزے کا وقار ویس ہی ہے میں ایک جملہ کہوں شاید آج کی اس طرق کی آفتہ دور میں ساری ایٹمی طاقتوں کو شہزادی کے مزار کا شہزادی کے روزے کا روشن ترین گمبد یہ پیغام دے رہا ہے جسے خدا باقی رکھنا چاہے اسے کوئی ایٹم طاقت مٹا نہیں سکتا جسے خدا باقی رکھنا چاہے یوں کہہ دوں ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے احباب میرے ساتھی دوست گواہ ہیں اس بات کے جو دربار جامعہ امیق آیا جاتا ہے جامعہ کی شکل میں رہا کبھی درباری امور وہاں انجام دیئے گئے وہاں تو دھماکہ ہو گیا اس کے اندر دھماکہ ہوا وہاں کا جو مفتی بچارہ درس دینے والا تھا وہ بھی دھماکے میں دنیا سے رخصت ہو گیا مگر شہوادی زینب کبرہ سلام علیہ علیہہ کے روزے میں ابھی تک کوئی دھماکہ نہیں ہو گیا راکٹوں سے حملے کرنے کوشش کی گئی اطراف کے مسلے منہدیم ہو گئے دروازے تک راکٹ آکے گرے اطراف میں بم اور راکٹ گرتے رہے مگر روزہ اسی شان سے برقرار ہے روزہ اسی شان سے برقرار ہے بس ہماری دعا اتنی سی ہے کہ اس کی شان ایسے ہی باقی رہے اور جو ظالموں نے اپنے ظلم و تشدد سے اس پر امن شہر کے امن کو تباہ کیا ہے وہ ظالم نیست و نابود ہو اور اس شہر میں امن و امان پھر قائم ہو اور یقیناً اس محفل کے موقع پر میں اپنے ان محترم شعراء کرام کا شکر کو سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس شہزادی کے جشن میں سالے اول سے یہ تیفرہ سال ہے مائل بھائی گواہ ہیں پہلے سال بھی حاضر تھے اور مسلسل تیفرہ سال بھی وہ حاضر ہیں یہ ہم احباب یقیناً ہم ان کے خدمت نہیں کر پا رہے ہیں جو شہراء خدمت ہونی چاہیے یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں یہ ہمارے اپنے دکھے ہوئے دل ہیں کہ ہم اس طریقے سے شہزادی کی بارگاہ میں تبریک نہیں پیش کر پا رہے ہیں اسے ہمیں پیش کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے شہزادی کی بارگاہ میں وہاں سیریا میں روزے پہ رہ کر کے تبریک پیش کی ہے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ کریمہ ہیں کریمہ بنت کریم وہ ہماری اس ادنا سعی کو بھی قبول کر لیں گی بس انہی دعاوں کے ساتھ کہ شہزادی ہم آپ کے در کے حقیر غلام ہیں ہم آج جس لائق بھی ہیں جو چوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے یہ آپ کا دیا ہوا عطیہ ہے ہم جتنا بھی آپ کا تذکرہ کریں کم ہے اور آپ کی شان میں مدوسانہ کرنے والوں کی ہم جو بھی خدمت کریں وہ کم ہے بس اتنی سے التجاہ ہے کہ ہم حقیر و زلیل بندوں سے یہ ادنا سی کوشش قبول کر لیجئے اور جن مومنین نے جن شہرہ اکرام نے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے شریک ہو کر کے زہمتیں برداشت کی ہیں انہیں ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اپنے حفظ و امان میں رکھئے ان کے کلام میں ان کی فکر میں ان کے رزق میں بے پناہ برکت دینایت فرمائیے ان کی توفیقات میں ضافہ فرمائیے بار الہا بس ایک علجاتری بارگاہ میں ہے کہ ہم وہ طلبہ جو شہزادی کی بارگاہ میں تھے ابھی بھی دل تڑپ رہا ہے پروردگار وہ اسباب و وسائل فراہم کر کہ ایک تمنا ہے کہ خدا کرے وہ دن آئے کہ ہم انہی شعورہ اکرام کے ساتھ شہزادی کے بارگاہ میں اس جشن کو منقض کریں اور وہاں کا امن و امان اس طرح سے بحال ہوگی ہم سب یہاں سے وہاں پہنچ کر کے شہزادی کی بارگاہ میں اس جشن کو اسی شان سے منقض کر کے کہیں شہزادی ہم نہ کبھی آپ کو بھولے ہیں نہ کبھی آپ کو بھولیں گے خدا نہ کرے ہماری حیات میں وہ دن آئے جس دن ہم آپ کو بھول جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان اللہ بملائک دوی صلونا علی النبی یا ایہو اللہین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ